موسیقی ہیلو وینڈا سلام علیکم میں ہوں ازاز سید آج میرے ساتھ مہمان ہے سجاد اظہر اور سجاد اظہر کو خصوصی طور پر اس لیے ہم نے دعوت دی ہے کہ سجاد اظہر نا صرف یہ کہ بڑے اچھے کالومسٹ ہیں انڈیپنڈنٹ کے لیے لکھتے ہیں لیکن انہوں نے راول راج نامی ایک کتاب لکھی ہے راول راج کتاب راول پنڈی اور اسلام آباد کی ایک تہذیبی تاریخ ہے اس میں ان کے مختلف موضوعات پر ان دونوں شہروں کی حوالے سے مختلف مضامین شائع ہوئے ہیں بڑے دلچسپ انداز میں انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے آپ کو موقع ملے تو ضرور یہ کتاب خریدیے بک کورنر جلم کی طرف سے یہ کتاب شائع کی ہے چونکہ جلم میرا شہر ہے اور یہ کتاب شائع کرنے والے میں ان سے ملاقات تو نہیں لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا کام تو اس لیے مخصوصی طور پر ذکر ان کا کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ سے سجاد جاننا چاہوں گا کہ پنڈی اسلام آباد ہی کیوں ہاں یہ بڑا بنیادی ایک سوال ہے آپ دیکھیں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جب بھی پاکستان میں تیزیب کی بات ہوتی ہے کلچر کی بات ہوتی ہے آرٹ کی بات ہوتی ہے اسٹری کی بات ہوتی ہے تو ایک تاثر ہے کہ جی لاہور لاہور ہے لاہور مرکز ہے پھر اس کے بعد بار یہ ملتان کی آتی ہے ملتان قدیم ایک شہر ہے لاہور سے بھی کراچی ہے اور ان سارے شہروں کے بارے میں فیصل آباد ہے پشاور ہے مارکیٹ میں کئی کتابیں درجنوں کتابیں موجود ہیں اس شہر کی تاریخ پہ جب میں نے کام شروع کی آج سے سات سال پہلے تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ وہ خطہ ہے دریائے سما کے کنارے اور دریائے سما وہ دریائے ہے جو اپنے وقت کا مہان دریائے ہے اتنا بڑا دریائے ہے کہ اس کے کنارے پہ ایک تیزیب لاکھوں سال پہلے جنم لیتی ہے اور وہ جنم لیتی ہے جب وہ تیزیب سے بہت ارلی سیولائزیشن سے دور ہے جس کو ماہرینیں جو آئے سارے قدیمہ ہیں وہ اسے کلچر کہتے ہیں سوانین کلچر یہ جو سوانین کلچر ہے اس سے جو ہے وہ پورے اس جو سب کانٹیننٹ ہے پورا جو ساؤت ایشیا ہے اس کی جو تیزیب کی ابتدا ہے وہ دریائے سما کے کنارے ہوتی ہے اور لاکھوں سال پہلے کا انسان یہاں اگر موجود ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے پسلے ایک ہزار سال سے بھی یہ شہر جو ہے بڑا اہم اس کی تذویراتی جیو سٹریٹیجک امیت رہی ہے تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس پہ کیوں نہیں توجہ دی اس پہ کیوں کچھ موجود نہیں ہے لکھا ہوا تو میں نے یہ ڈگ آؤٹ کرتا گیا اور میں ڈگ آؤٹ کرتے کرتے بڑا حیران ہوتا گیا کہ اتنے اہم خطے سے ہمارے جو تاریخدان ہیں ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے کیوں اس سے روگردانی کی ہے تو پھر مجھے یہ کام کرنے کا شوق ہوا اچھا یہ بتائیے کہ جب ہم پنڈی اور اسلامباد کی بات کرتے ہیں تو ٹیکسلا کو آپ پنڈی میں شامل کرتے ہیں دیکھیں اگر جب ہم پوٹھوار کی بات کریں تب بھی ٹیکسلا اس میں شامل ہے ہم گندھارا کی بات کریں تو بھی جو ہے وہ گندھارا کے ساتھ پنڈی شامل ہے اب یہ بڑی ایک اہران کن بات ہے کہ آج سے تین ہزار سال پہلے یہ بالکل ایک پاڑی ہے ایک بہت بڑی شاندار تیزیب تھی یونیورسٹی تھی دنیا کی تاریخی چانکیا کوٹلیا چانکیا اور پھر یہ ہے کہ اس کا کوٹلیا چانکیا کا جو شاگرد ہے جس نے ہندوستان کی سب سے بڑی جو ہے وہ سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے وہ اسی یونیورسٹی کا ہے اس میں سٹوڈنٹ ہے تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی پاڑی کے اس طرف تو اتنی بڑی تیزیب اور اس طرف نہ ہو تو یہ جو ہے حالانکہ اس وقت یہ جو منکیالہ کا سٹوپہ ہے یہ موجود ہے اور ایک بہت بڑے آج جا آپ جی ٹی روڈ پہ دیکھتے ہیں تو ایک چھوٹا آپ کو سٹوپہ عام سے نظر آتا ہے کبھی یہ بہت بڑا چالیس سٹوپوں کا ایک کمپلیکس تھا بہت بڑا کمپلیکس تھا یہ جی ٹی روڈ پہ کس جگہ پہ ہے یہ بالکل رواس سے دو تین کلی میٹر جو ہے آپ کو چلتے ہی جی ٹی روڈ سے نظر آتا ہے منکیالہ کا اور منکیالہ کا سٹوپہ جو ہے وہ بودھمت کے نزدیک جو ہے اس کی اتنی زیادہ یمیت ہے کہ ان کی جو بودھزم کی کتاب ہے پالی تو اس کے نزدیک بودھا سے پہلے بھی جو ہے وہ چھے بودھا دنیا میں آئے تھے تو ان میں سے ایک بودھا کا جنم جو ہے وہ منکیالہ میں ہوا تھا جس کے نام ہے جس کی وجہ سے سٹوپہ اچھا جب ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے پنڈی شائر کی اہمیت ہے وہ دو تینے والوں سے بڑی اہم ہے مثال کے طور پر پنڈی ہماری فوج کا مرکز ہے اس سے پہلے پارٹیشن سے پہلے برٹش جو آمی تھی اس کا ہیڈ بارٹر یہ جی ایچ کی ہوئی تھا اس طرف کی اس سائیڈ کی اور یہاں سے ہی بیٹھ کے کابل تک یا افغانستان تک بیٹھ کے جو ملٹری پلیننگز جو ہوتی تھی کابل کے لیے یا بعد میں جو ڈیرن لائن بنی تو اس تک کے لیے چرچل آئے برطانیہ کے پارمر پرائم منسٹر چرچل آئے وہ ٹیبل ایریاز کی جنگ انہوں نے لڑی مالکن کے بڑا مشہدہ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے جی ان کی کتاب بھی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو پنڈی کی تہذیب ہے اس کا احوال بیچ میں آپ نے لکھا ہوا تو یہ جی ایچ کیوں جو ہے یہ کب بنا اور کیوں بنا یہاں پر کیا جگہ تھی پنڈی میں اچھا عزا صاحب یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ پچھلے پچھتر سالوں میں اسی جی ایچ کیو کرت گھومتی ہے اور یہ بات تب بڑے حران ہوں گے کہ اس جو ریجن ہے پوٹھوار اس کے اندر اس کی امیت ہمیشہ سے اس جگہ پر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ دیہاز میں نا کئی گاؤں ایسے ہوتے ہیں جو بڑے اور قدیم ہوتے ہیں ان میں ہم کہتے ہیں یہ ایک پڑا ہے جی اچھا وہ پڑا پڑاوں سے ہے جہاں پہ فوجیں گزرتے ہوئی یہ قیام کرتی ہیں یہ جو جی ایچ کیو کے ایریا ہے یہ ہائٹ پہ تھا انچی جگہ پہ تھا اور یہ جو جی ٹی روڈ ہے گرینٹ ٹرنک روڈ ہے یہ مطلب ہے ستائیس سو سال ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے ہیں تو یہ ہمیشہ سے جو فوجیں یا کاف لے آتے تھے وہ اس دقعہ پڑا کرتے تھے اور ایک پڑاؤ جو تھا ان کا وہ ٹھہراؤ کا انسام تھا تو اس کو پہلی دفعہ یہاں پہ جو فوجی چوکی قیم کی وہ تقریباً آٹھویں صدی میں راجستان کا ایک بڑا ہندو پران ہے جس کا نام ہے بھاپا راول بھاپا راول بھاپا راول اور بھاپا راول جو ہے وہ اس کی جو وجہ شورت ہے وہ اس خطے سے جو عربوں کا جو تسلط تھا جو محمد بن قاسم نے سال سال بارہ اس وقت کے بعد جو ہے وہ ملتان تک موجود تھا تو یہ بھاپا راول وہ ایک مران تھا جس نے یہاں سے عربوں کا تسلط ختم کیا اور جب اس نے ختم کیا اور عربوں کا پیچھا اس نے کندھار تک اور ادھر ایرانیان سرد اندر تک وہ گیا ان کو کرنے تو اس نے پھر واپس آتی اس نے دیکھا کہ کون سے سٹریٹیجک حوالوں سے جو اہم جگہ ہیں جہاں پہ میں اپنی فوجی چوکیاں قائم کروں کہ مستقبل میں جو ہے وہ تاکہ کوئی ادھر حملہ آور نہ آسکے تو اس نے ہر سو کلومیٹر پہ جیٹی روڈ پہ چوکیاں بنائی سو میل پہ اور ان میں سے راول پنڈی ایک چوکی تھی اور اسی کے نام سے جو ہے وہ جگہ جو پڑاؤ تھا جہاں پہ وہ فوجی چنکی تھی جہاں آج جرنل ہیڈکوارٹر ہے اسی جگہ پہ وہ تھی اور اسی کے نام سے وہ راول مشہور ہوئی راول کے نام پہ تو اب یہ جو راول کے ساتھ پنڈی کا لفظ ہے اس کے پیچھے بھی ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے آچہ آپ یہ دیکھیں کہ باپا راول کو اور اس کو تقریباً ساڑھے بارہ سو سال کا وقت گزر چکا ہے لیکن آج بھی جو انگریز آئے تو انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ یہاں اندوستان کی سب سے بڑی چھامنی بنائی انگلو آفغان وارز لڑی گئی اور پاکستان انگلو آفغان وارز کے بعد جو پچھلے پچھتر سال ہیں ان میں بھی جو تمام امنے جنگیں لڑی ہیں وہ یہی سے تو آپ یہ کہیں کہ باپا راول نے آج سے بارہ سو سال پہلے اس جگہ کو ایک چوکی بنایا تھا اور باپا راول اس وقت پنجاب کے حکومنان تھے یا راجستان کے تھے جیسل میر اور راجستان جو ہے اس کا جو ہے اس پورے علاقے ملتان پڑھوار تک جو ہے وہ کسر و رسوخ رہا ہے اور آج بھی آپ راجستان کے اندر جائیں تو وہاں جو بڑے قبیلے ہیں جو راول آپ کی لوگ آپ کہیں گے یہ فلان راول کا مل ہے فلان راول کا تو جو باپا راول کے بعد جو پاورفل آدمی ہوتا تھا تو اس کو راول کا ایک لقب دیا جاتا تھا کہ یہ راول ہیں تو اس کے جو ہے وہ راول کی وجہ جو ہے وہ تسمیہ یہ ہے اب پنڈی کی وجہ تسمیہ بڑی تلیچسپ ہے کہ یہ جو گاؤں ایک تو سیدپور ہے اس کا بھی ہندویزم کے حوالے سے بڑی ایک اہمیت ہے لیکن جو ایک ہندویزم کے نزدیک ان کی جو رانی ہے لقشمی اس کو جب اس کے شور کی وفات کے بعد جب اس کو سکتی ہونا پڑا تو اس کی جو ہے وہ راکھ جو ہے جن شہروں میں لائی گئی ان میں ایک پنڈی بھی تھا اور سنسکرت میں پنڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ کیسی جگہ جہاں پہ انسان کی قربانی ہو جائے انسان کی قربانی سے یعنی اس راکھ جو تھی سندورانی کی اس کی وجہ سے جو ہے وہ پنڈی تو یہ دونوں لفظ راول سے راول پنڈی جو ہے وہ ایک بنا ہے تو اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو راول پنڈی اور اسلام آباد ہے یہ شروع سے کنزرویٹیو تھا یہ یہاں پہ کلچر آپ کو پتا ہے یہاں پہ جو کلچر ہے مجھے اسلام آباد کا پتا ہے ہمارے ایک ایچ نائن کالج کے پرنسپل بھی رہے انہوں نے ایک کتاب بھی اسلام آباد کے حوالے سے لکھی تو انہوں نے لکھا بیچ میں کہ یہ جو ہمارا میلیڈی ہے میلیڈی سینما ہوا کرتا تھا یہاں پہ ایک وائن شاپ بھی ہوتی تھی بلکل یاور وائن شاپ اچھا یاور وائن شاپ بلکل یاور وائن شاپ تھی اور یہاں پر جو میوزک ہوتا تھا میوزک تھا ڈانس پارٹیاں ہوتی تھی ان میں جو ہے وہ لوگ آتے تھے اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے مطلب ہے کہ ستر تک یہ جو ہے وہ کلب چلتا رہا اور جب ختم نبوت کی تحریک چلی تو اس وقت جو ہے وہ پہلی دفعہ اس پہ حملہ ہوا ہے اس میلوڈی جو ہے وائن مرچنٹ جو شاپ تھی اس میں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ پھر دیکھیں گے کلال مسجد کا جب یہ ہے تو اس میں بھی سینما کو جلایا گیا اور یہ شہر کنزرویٹیو نہیں تھا یعنی یہ جب گکھڑوں کے پاس تھا تو گکھڑوں کے بارے میں ملتبہ مخلف روایت آئیں گکھڑوں کی جو اپنی تاریخ جو انہوں نے لکھی گئی ہے کائے گورنامہ اس کے مطابق تو وہ کیان سے آئے تھے ایران سے آئے تھے اور ایک ازار بارہ میں جو ہے وہ آئے تھے محمود کے ساتھ لیکن جو تاریخ فرشتہ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری کہتا ہے وہ کہتا ہے گکھڑ مقامی قبیلہ ہے یہیں کا قبیلہ ہے اور جو ہے تیرمی صدی تک جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے ہاں شادیوں کا رواج بھی نہیں تھے کسیر شوری کی جو ہے وہ روایتی تو کنزرویٹیو جو شہر ہے اس کی ابتداد جو ہے وہ بہت بات کی ہے لیکن جب انگریز آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب فوجیں جہاں کہیں بھی جاتی تھی تو ایک کلچر بڑا عام سا ہوتا تھا کہ فوجیں جب کوئی علاقہ فتح کرتی تھی تو اس کے بعد وہ فوجی اس شہر کے اندر کو اس کے نا صرف لوٹ مار کرتے تھے بلکہ وہ عورتوں کے جو ہے وہ عصمتوں کے ساتھ بھی کھیلتے تھے یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ عورتوں کی عصمتوں کے ساتھ آپ کی کتاب میں اس کے اوپر راولپنڈی کے والے سے ایک جسم فروشی کا بازار بھی یہاں پر تھا جی جی اس فوج جو ہے وہ لیاقت باغ میں اس نے پڑاؤ کیا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو عردگرد کی عبادین لیاقت باغ کے عردگردی وہ جو ہے وہ پرانا پنڈی موجود تھا جہاں راجہ بزار اور اس کے علاقے ہیں تو وہ ان علاقوں میں گس گئے اور انہیں لوٹ مار بھی کی اور دیگر جو کام تھے وہ بھی کیے اچھا اب انگریز جو تھے اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اکثریت جو تھی وہ مقامی فوجیوں کی ہوتی تھی جس میں سارے جو اندوس ایک مسلمان سارے شامل ہوتے تھے لیکن فوج کی جو ہے وہ ایک مزاد جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے تو انہوں نے یہ بعد میں سوچا کہ یہ اس سے ہماری بدنامی بھی ہوتی ہے ہماری فوجیں جب ایسے کرتی ہیں تو لانگ ٹرم پلیننگ کر رہے تھے اس علاقے پر راج کرنے کی تو انہوں نے جو ہے وہ چکلے قائم کیے جو پہلا چکلہ جو یہاں قائم کیا گیا وہ نرنکاری وزار میں کیا گیا وہ بڑی دلچسپ تحریک ہے تاریخ ہے اس کی کہ وہ جو چکلہ تھا اس میں جب قائم کیا تو مسلمانوں نے اس کے بارے میں بڑی مضامت دکھائی اور انہوں نے کہا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے انگریزوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے چکلے ان تمام شہروں میں ہیں جہاں پہ ہماری چھامنیاں موجود ہیں اگر ہم پنڈی کا ختم کریں گے تو ہمیں باقی بھی ختم کرنے پڑیں گے وہ ختم نہیں ہوئی لیکن وہ جو تحریک جو ایک مولوی صاحب چلا رہے تھے وہ قتل ہو گئے قتل ہو گئے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے وہ جو نرکاری وزار کا چکلہ تھا وہ مظاہرے کے دران جلا دیا تو پھر دوسرا چکلہ بنایا گیا وہ ڈوکرتہ میں بنایا گیا جہاں آج بھی چکلہ پول ہے اس کی وجہ سے چکلہ پول آج بھی مشہور ہے اس کے ساتھ دوسرا چکلہ یہ قسائی گلی میں تو موجود تھا اور اس کا کلچر یہ تھا کہ سارے مذائب کے لوگ تھے وہ گانا سننے جاتے تھے وہاں پہ اور بلکہ میں ایک جو دمیال والی وہاں میری سٹوری ہے تو میں جب اس پہ کام کر رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک سکھ جو تھے وہ بڑے جو ہے وہ ایسے تھے کہ وہ ہر ویکنڈ پہ جایا کرتے تھے اور وہ جب واپس آتے تھے چکلے سے تو وہ اپنے ساتھ چکلے سے ڈول باجے والوں کو ساتھ لے آتے تھے ٹانگے میں تو وہ جو ہے سردار سب مست ہوتے تھے اور ان کو وہ گھر میں ڈول باجا کے وہ آتے تھے اور وہ اب رات کا اس وقت وہ دس گہرہ بجے ہوتے تھے سارے لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ سردار جی آج چکلے سے وہ واپس آئے ہیں ڈول باجےوں کے ساتھ وہ ڈول باجے والے انہیں گرس سردار جی کو چھوڑ کے پھر وہ ٹانگے پہ واپس جایا کرتے تھے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جان نکلسن راولپنڈی کا پہلا ڈپٹی کمیشنر اسے کہتے ہیں کہ اتار بھی قرار دیا گیا ہے تو ذرا اس کی کہانی بتائیں کہ یہ کیا کہانی تھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو ذاتی طور پر کہ یہ جو پاور ہے جس بندے کے پاس ہوتی ہے تو لوگ اس سے نہ منصوب کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ ما فوکول فکر فطرت واقعات یہ پورے ریجن کا کلچر رہا ہے کہ جو بادشاہ ہیں انہیں اتار بنایا گیا اور مانا گیا تو جب یہ موڈرن بادشاہ آتے ہیں نکلسن ایک نوجوان ہے جس کی عمر جو ہے وہ بیس بائیس سال ہے صرف اور وہ جب اس علاقے میں بڑے بڑے جو سکھ سردار ہیں انہیں وہ اپنے اسلے کے زور پر موڈرن اسلہ تھا ان کے پاس تو وہ جب ان کو جو ہے وہ سر کاٹ کاٹتا ہے اور اپنے جو ہے وہ میز پہ سجا دیتا ہے تو اس کی دھاک بیٹھ جاتی ہے تو وہ جو ایک فرقہ بن گیا جنہوں نے کہا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ آتار ہے ہمارا اور اس کی انہوں نے پوجہ شروع کی تو اس فرقہ کا نام نکلسین فرقہ پڑ گیا اور آپ حیران ہوگے کہ اس واقعے کو پونے دو سو سال گزر چکے ہیں آج بھی اگر آپ نکلسن مانومیٹر یہاں پہ جی ٹی روڈ کے کلارے کے مجھے گود ہے آپ چلے جائیں وہاں بیٹھ جائیں تو آپ کو دو تین گھنٹوں میں کوئی ایک آز بندہ جو ہے وہ ایک جس نے بہت زیادہ وہ تصمیعہ اور ایک خاص علیہ ہوگا اور وہ ننگے پاؤں کوم رہا ہوگا تو وہ اس کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا ہے لیکن وہ اس کے جو پیچھے جو روڈس ہیں وہ دو چیزوں میں جاتی ہیں ایک وہ ہیں لوگ ہیں جو آپ کے یہ جیلہ میں جو ٹیلہ جوگیاں ہیں اس سے جوگی روایت جو ہے وہ ہے اور دوسری وہ نکلسینی فرقے کی روایت ہے کہ وہ آج بھی مرگلہ میں جو ہے وہ ننگے پاؤں کوم رہا ہے یہ جان نکلسن اٹھارہ سو اٹھ سٹھ میں پنڈی کے پہلے ڈپٹی کمیشنر بنے نہیں نہیں نکلسن جو ہے اٹھارہ سو ستاون میں تو دلی میں مارا گیا تھا اور یہ اٹھارہ سو انچاس میں پہلا اچھ اٹھارہ سو انچاس میں اٹھارہ سو انچاس میں تھا اور اس کا جو سب سے جو محتمد آدمی تھے وہ جو وہاں کے سردار ہیں جو بعد میں بنے سکندر ایاد ان کا پوتا ہوگا غالباً حیات خان جو ہے وہ ان کے سب سے قریبی جو ہے وہ علیف تھے تو نکلسن جب اٹھارہ ستاون میں دلی میں مارا گیا تو وہاں بھی اس وقت اس کے ساتھ جو موجود تھے وہ ہے حیات خان آفوات ہے حیات خان آفوات ہے اور پھر یہ ہمارے چودر نسار علی خان ہے بڑے فیمس پالٹیشن ان کے جدہ امجد کا بھی پنڈی میں ایک بڑا اثر رسوخ تھا ظاہر ہے یہ ایک بڑی فیملی ہے پنڈی کے لیکن جو پنڈی کے جو حیران جو بات ہے کہ پنڈی کے اندر جو حیثیت سجھان سنگھ فیملی کو تھی اس کے مقابلے میں کسی سے نہیں تھی اور اس کے دور دور بھی کوئی موجود نہیں تھی تو سجھان سنگھ کا جو چچا تھا کرپال سنگھ وہ آنر ایڈی موجی سٹیٹ رہا اور یہ ملٹری کانٹریکٹر ہے مطلب ہے سجھان سنگھ جو تھا اس نے اینگلو افغان وار جو جتنی بھی لڑی گئی ہیں اس میں اسلام پہنچانا جو اس کا ٹریولنگ ساری وہ اس کے ذمیتی تھی پھر بعد میں جب ریلوے لائن بچائی گئی تو بھی اس کا بڑا کانٹریکٹر وہی تھا تو جو پنڈی میں آپ دیکھیں کہ دو شخصیات جو ہیں وہ پاکستان بننے سے پہلے کی جو ڈیر دو سو صدیہ ہیں ان میں بھی ملٹری کانٹریکٹر کا سب سے بڑا نام ہے سجھان سنگھ اور پاکستان بننے کے بعد بھی اگر کوئی بڑی شخصیت اوبر کے سامنے آئی ہے ملک ریاض تو وہ بھی ملٹری کانٹریکٹر کے طور پہ آئی ہے تو ملٹری کانٹریکٹرز اور ملٹری سے وابستہ لوگوں کا یہ اروی اجرائے میں نے دیکھا اس میں ملک ریاض کا مجھے کوئی خاص ذکر نظر نہیں آیا بیریئر ٹاؤن کے ملک ریاض کیونکہ اب تو پنڈی اسلامباد انہی کہا گیا ان کا خاص کوئی آپ نے مضمون نہیں لکھا میں نے اس میں سجھان سنگھ فیملی میں ذکر دیکھیں تقابل میں آپ دیکھیں ملک ریاض کے ساتھ اربوں روپے ہے وہ کھر بوں روپے ہے وہ کنگ میکر ہے اس ملک کا لیکن ایک پیسہ جو ہوتا ہے آپ جب جس دن آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو وہ آپ کا دور ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کے کام رہتے ہیں آپ کے کرنامے رہتے ہیں دیکھیں سجھان سنگھ کا نام آج بھی کیوں ہی سجھان سنگھ حویلی موجود اس لیے ہے سجھان سنگھ کا جو گھر تھا وہ ہندو سکھوں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی جائے پناہ تھا وہاں کھانے ملتے تھے جو بھی جاتا تھا لوگوں کے جو تیوار تھے اس کا خرچہ اس شہر کے اندر جس نے کوئی فنکشن کرنا ہوتا تھا اس سجھان سنگھ کے پاس جاتا تھا کہ میں نے عید میلاد کا پرام کرنا ہے مجھے پر وہ کہتا تھا پیسے یہ لیں ہر ایکٹیوٹی جو کلٹرل اس شہر کے اندر ہو رہی تھی سمواجی سرگرمی اس کا سپانسرڈ ایک بندہ تھا اور وہ تھا سجھان سنگھ اس نے یہاں پہ سرائیں بنوائیں اس نے یہاں پہ لیبریریاں بنوائیں اس نے یہاں پہ سینماز بنائے اس نے یہاں پہ مساجد کی تعمیر میں چندے دیئے یعنی ویل فیر کا جو بھی کام تھا وہ سجھان سنگھ پہ ختم تھا اب ملک ریاض صاحب ان کا جو ذکر آتا ہے وہ زمینوں پہ قبضوں کے حوالے سے آتا ہے ان کا ذکر آتا ہے جرنیلوں کو نوازنے کے حوالے سے آتا ہے ان کا ذکر آتا ہے ججوں بیورکریسی صافیوں کو خریدنے کے حوالے سے آتا ہے بیورلی وہ ویل فیر کا کام اگر دسترخانوں کا کر بھی رہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے گینس اگر وہ پچاس سرب رپیہ دسترخانہ پہ لگاتے ہیں تو سو رپ کا کلیم کر دیتے ہیں مطلب ہے آگے جا کے اس میں ٹیکسز میں تو سجان سنگھ جو ہے اس کا شخصیت بڑی ہے اس حوالے سے تو میں نے جو ہے اس کا ذکر جو ہے ملک ریاض کے اوپر الگ سے الگ سے اس لیے نہیں کیا وہ مجھے کہیں ان کی جو ہے وہ شخصیت اور اس کے کام کے حوالے سے مجھے ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ اگلے پچاس یا سو سال میں کہیں موجود ہوں گے کھڑے ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ آج سے تین سو سال بعد بھی سجان سنگھ کا ذکر موجود رہے گا لیکن ملک ریاض کا یہی ایک لائن شہد رہ جائے گی کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ شہر کے اندر جو ہے وہ مارڈرن جو ہے وہ آبادکاریاں کی تو یہ تو ایک بزنس وینچر ہے بزنس مین جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ نام ختم ہو جاتا ہے نام اگر کسی کر رہتا ہے تو اس کے سماجی کاموں کے وجہ سے مجھے آخری سوال مجھے بتائیں جب آپ یہ کتاب لکھ رہے تھے تو لوگوں نے کس طریقے سے ریسوانس کیا لوگ آپ کی ہیلپ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے ایک ہیلپ تو یہاں پہ آپ کو بتا ہے ریسرچ کا موجود ہی نہیں ہے کوئی کہا مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب لال حویلی پہ لکھ رہا تھا تو ساری جو ہے اس سے پہلے صرف وہ سٹوری ہیں جو اس کی لال حویلی میں کہ شیخ رشید اپنی کتاب میں بیان کرتا ہے آپ کو ہر جگہ وہی کہانی نظر آتی ہے ہر بندہ وہی بیان کرتا ہے میں کہتا ہوں کہانی مختلف ہے اب مختلف کہانی کے لیے مجھے جو ہے وہ ریفرنس رہی تھے مجھے بہت دور دھوپ کرنی پڑی میں چھ مہینے لگا رہا اور میں نے انڈیا میں ان کے جو بیرسٹر دن راج سیکل جس کی یہ ویلی تھی ان کے رشتداروں سے بھی رابطہ کرنے میں میں کامیاب ہو گیا لیکن جب میں ایک میں مال کے پاس سیٹلمنٹ برانچ کے پاس اس کا ریکارڈ لینے گیا تو ڈی سی کے پاس میں گیا انہوں نے کہا کہ ان کو ریکارڈ دیا جائے لیکن وہ جو مطلقہ برانچ تھی وہ ریکارڈ دیتی نہیں تھی ہے نہیں ختم ہو گیا تو میں ایک دن ڈی سی صاحب کے پاس پھر چلا گیا میں نے کہا جی مجھے دیتے نہیں ہیں میں تو مہینہ چکا لگا رہا ہوں یہ مجھے جو ہے وہ اہمیں لارے لپے یہ مجھے نہیں دے گئے انہوں نے سیٹلمنٹ برانچ کے ریکارڈ کا بلایا انہوں نے کہا جی آپ ان کو ریکارڈ کیوں نہیں دے دے تو اس نے کہا تو علف دیا ہوا ہے اور آپ نے لیا ہوا ہے کہ کسی کو ریکارڈ نہیں دینا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا علف قائم رہے گا آپ ان کو دے دیں علف نہیں ٹوٹتا مطلب یہ ہے کہ وہ ریکارڈ ملا آپ کو ریکارڈ اس حد تک نہیں ملا مطلب ہے کہ ایک بہت سرسری سا مجھے جو ہے وہ چیزیں دکھائیں گئیں شاید اس کی سنسٹیوٹی ہے آپ کو پتا ہے کہ شیخ رشید پچھلے کتنے دائیوں سے شیر پہ ہیں دیں کہ مجھے ریکارڈ دیا جائے نہیں رائٹو انفرمیشن کے تحت میں اس لیے نہیں گیا کہ سم ٹائمز ہی ہوتا ہے کہ آپ اس پہ سٹوری پہ کام کر رہتے ہیں اور پھر اچانک آپ کے ایڈیٹرز کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ دو چار دنوں میں چاہیے آپ فائنل کریں اس کو تو وہ پھر میں سٹوری پہ جب اچانک اس کو وائنڈ اپ کرنا پڑتا ہے جو آپ کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے اس کو لکھنا پڑتا ہے تو رائٹو انفرمیشن کے تحت بھی آپ تو بہت آپ نے کیس کی ہیں کہ وہ پہلے مرحلے میں نہیں ملتے پھر دوسرے مرحلے میں آپ کو وہاں پیل کرنی پڑتی ہے پھر وہ بڑاتے ہیں تو ایک لمبا ایک پروسس کئی مہینے لگ جاتے ہیں تو آپ کے اپنی نہیں ہے کہ جب آپ ریسرچ کر رہے تھے تو پاکستان میں ریسرچرز کو فسیلیٹیٹ کرنے کی روایت نہیں ہے نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو ہم یہ بہت سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہ جو ایڈمیسٹریشن ہے آپ کی جو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہے یہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن میں نے یہ دیکھا ہے یہ کالے انگریز ہیں یہ بالکل جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ اس سے شاید بتر سلوک کرتے ہیں جو انگریز آپ یہاں کی ریاہ کے ساتھ کرتے تھے اور میں اس کتاب سے ہٹ کے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں عموماً یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی جو مسائل ہیں اس کی وجہ شاید کرپٹ پولیٹیشن بھی ہیں اس کی ملٹری بیروکریسی بھی ہے لیکن وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں لیکن اس کی ایک بڑی وجہ ہماری جو بیروکریسی ہے جو سیول بیروکریسی ہے اس کی کرپشن اور اس کے اندر جو وہ انڈین سیول سرویس کے روح موجود ہے کہ ان لوگوں کو رول کیسے کرنا اور ان کو خراب کیسے کرنا وہ بھی ہے مسائل بلکل ہے سجاد آپ کا بہت شکریہ ناظرین سجاد اذر کی آپ نے گفت کو سنی راول راج بہت اچھی کتاب ہے میں اس وجہ سے راول راج کی تعریف نہیں کر رہا کہ میں سجاد کو جانتا ہوں یا میں ان کے کام کو پڑھا ہوں میں ان کے کام کی وجہ سے ان کا فہن ہوں ایک اور کتاب ان میں ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کو بھی دعوت دیں ان کو لا کر یہاں پر دعوت دے کر ان سے ان کا جو کام ہے پورے خطہ پوٹھوار کے حوالے سے اور بہت بڑیا کام کیا انہوں نے خطہ پوٹھوار کی کون سی اہم شخصیات تھی کون کون سی اہم جگہ تھی ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا تو ہم ان کو بھی دعوت دیں گے سجاد اذر ہمارے ساتھ تھے امیدہ آپ کو ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی کتاب لیجے اور ضرور پڑھئیے بہت شکریہ